مکہ منتی جہرام تھاکو نے کیندریہ وزٹ کو ہیمانچل کے ہیت میں بتایا ہے سلام جن سوا کو سمبودت کرنے کے دوران جہرام تھاکو نے کہا کہ وزٹ میں روہ تانگ ٹرنل کا ذکر ہے اور اسے جلد پورا کرنے کے لئے کہا گیا ہے ساتھ ہی کسانوں کے لئے یوزنائی شروع کی جانے کی بات بھی کہیں کیندریہ وزٹ میں خاص کر سواستک شطر میں کیندریہ سرکار نے بہت بڑا فوکس کیا ہے دس کروڑ گریب پریواروں کو سواستی بیمہ یوزنہ میں شامل کیا جائے گا گمبیر بیماری پر پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے ان نے کہا کہ کیندریہ وزٹ میں ایک لیشک شطر میں بھی فوکس کیا گیا ہے مکہ منتریہ نے کہا کہ کیندرہ سرکار نے راجعے کے لئے انہتر راستری رازمارک کو منظوری دی ہے لیکن کانگریس نے کبھی بھی سبکریت پریوسنہ ریپورٹ تیار کرنے کے لئے نیویداؤں کو امنتریت کرنے کے ساتھ کبھی بھی دھکا نہیں دیا سڑک راجعے کے لوگوں کی جیون ریکھا ہے اور راجعے میں پردھان منتری گرامین سڑک یوزنہ کے انتگر سڑکوں کے ساتھ تین ہزار بستیوں کو جوڑنے کے لئے کیندریہ وزٹ میں گھوشنہ کے ساتھ ہیمانچل پردیس میں سڑک ڈانچے میں بریتھی کو بڑھاوا دے گا مکہ منتری نے اسی کے لئے کیندریہ ویت منتری کا آبھار پت کیا ہے انہوں نے جلد ہی روتنگ سورنگ کو پورا کرنے کا اُلیک کرنے کے لئے کیندریہ وزٹ کے فیصلے کا سواگت کیا مکہ منتری نے کہا کہ بھاجپا سرکار گریبوں اور جرورت منت کے لئے پرتیوت ہے اور ریٹائر تھکا ہوا اور کرائے پر رکھنے کے پکش میں نہیں ہے بن مافیا اور کھنن مافیا کو سمعپت کرنے کے اپنے سنکلپ کو دھور آیا انہوں نے کہا کہ سرکار یہ بھی سنشت کرے گی کہ سڑکوں اور ویت سڑکوں پر کوئی بھگوڑا نہیں دیکھا جائے گا ہم گوہ صدنوں کے نرمان کے لئے ایک افدھارنا تیار کر رہے ہیں انہوں نے گووردھن یوزنا کی گوشنا کے لئے کیندریہ ویت منتری کا گرامین بھارت کے لئے ایک قدم آگے کی اور دھنیوات کیا مکہ منتری نے میجھیاں میں اوپرلا میجھنا تک سڑک کی شدھی کرن کے لئے 2.5 کروڑ روپے کی لاغت کا شلانیاز بھارڈل دیوی سے کثیڑا کے لئے سوڑھی کرن کے ایک دشملہ بھاستی کروڑ روپے لاغت کا شلانیاز جی ایس 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 کے بھبارنا کے ویجیان بھبن ایک دشملہ 30 لاکھ روپے کی ادھار شلہ رکھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اندریہ ویجن میں ایک تو ہمارے جس منتری جی نے ذکر کیا ہے اور پدھان منتری جی کا فوکس اگری کلچر سیکٹر میں بہت بڑا ہے بہت زیادہ ہے اور اس لشہ میں مجھے لگتا ہے جو سیکٹر آج سے پہلے بہت زیادہ اگلوم رہا اس کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ دیش کی لگ وقت 80% اسچی پرتشتہ آبادی گاؤں میں رہی ہیں اور گاؤں میں رہنے والا آدمی کسان ہوتا ہے باغبان ہوتا ہے اس کے پرتی جو ایک بہت انہیں ایک پوزیٹیو دشاہ میں قدم بڑھایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ بہت ہے کہ دو ہزار بائیس تک جو ہمارا ڈبل ہونا چاہیے اور زیادہ اچھی بننی چاہیے بڑھنی چاہیے اس لشے سے اور اس کے پرشاعت دوسرا جو ہمارچل کے سندر میں مجھے اس بات کی کچھ ہے کہ بہت سارے چیزیں بجٹ میں شامل کرنے سے پہلے ہی ہم کو آگئی ہے سکسٹین نائن دشلائیوی آنا ایمز ہمارچل پردیش کے لیے آنا اوڑان سیکنڈ فیز ہمارچل پردیش کے لیے آنا یہ بہت بڑی چیزیں ہیں لیکن اس کے باب جود بھی ان نے کہا کہ جو ہماری جو ہر ٹرنل ہے اس ٹرنل کو جلدی سے جلدی جو ہے اس کو جو ہے پورا سوم کر کے جو ہے اس کو جوڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو ایک ویلی ہماری جو کٹا ہو رہتی تھی اور سامرک دشلی سے بھی ہماری بہت لاجمی تھا اس کے بعد طرف رہی ہنے ہیں اس میں اگریکل سے سکٹر کے بعد تک کیسے ریل بے میں جو نیرو گیری گیر سکتے ہیں لیکن میں کوئی بھی ریل بے میں نہیں رہے گی سامیکو پروڑ گیری یہ ہمارے لئے دیکھئے ہم نے اپنے ہم نے پہشن میں بھی جو ذکر کیا ہم نے ایک بات کہیہ کہ ہم اگر ہم سوچیں تو ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ چائنہ ہمارے ہیمارچل کے بارڈر تک پہنچ گیا ایک دم تیبت کے ساتھ تیبت میں تو ہے یہ وہ اور ایسی پرستی میں ریلوے لائن تو ہماری دونوں طرف سے اگر اس کو آگے بڑھانا لے تک پہنچانا اور اس کے ساتھ بھانو پلی سے جو بیلاسپور اور بیلاسپور سے منڈی سے ہو کر کے منالی اس کو دونوں کو ایک ڈائریکشن میں آگے بڑھانا اور کوئی بھی جو ہے اب جس کا آپ نے ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نیرو گیج نہیں رہے گی براڈ گیج کرنے کی بات کی تو ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اور ہم بہت بڑا ایک سکوپ ہم کو اس دشاہ میں ریلوے کے سیکٹر میں جہاں ہم بہت پیچھے تھے وہاں پہنے پورا مکھے منتری بیر وردر سنگھ نے بجٹ کو نراشہ جنب بتاتے وہ کہاں کی سیس لگانے سے عام جنتہ پر دیکھیں وہ نراش لوگ ہیں آتاش لوگ ہیں ان کو ہر بات میں نراشہ ہے ابھی وہ صدمے سے نہیں نکل پائے ہیں سر بیر وردر سنگھ میں لوگوں نے ان کو صدمے پہنچائے ہیں دار سبا کی صناب کے سنوں میں اور مجھے لگتا ہے ان ساری چیزوں پر میں گرسی گت روپ سے کہنے نہیں چاہتا ہوں آج اور بھی پورٹ کا جو ماملہ تھا اس ماملے میں مینی بڑھوانے میں بھی بار جھڑکا ملے لگا ہے تو